اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخطہ القائلون ولا يحسین اقماعہ العدون ولا یعدي حقہ المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطرال خلائقہ بقدرته ونشر الریاہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین نعانی بلقاسم محمد والی محمد والی الطیبین الطاہرین المعثومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تتہیرہ اللہم اطلعا محمد وعلم خلال ولعنت اللہ علا عدائہ مجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطوا صوب الحق وطوا صوب صابر صلوات وطوا صلی اللہ محمد وعلم محمد شہدائے محراب شہدائے سجدہ و قیام و قہود اللہ کی راہ کے خالص و سچے سپاہی یعنی قصہ خانی بازار کی اس جامع مسجد کے اندر حالتِ عبادت میں شہید ہو جانے والے نمازی شہدہ حضردار شہدہ سجدگاہ پر سجدہ کرنے والے عبادت ہو جار ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیم اللہ الرحیم روحیم 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 اللہم صل على محمد وعالی محمد شہدہ کی درجات کی بلندی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل على محمد وعالی محمد اس سے بلند صلوات اللہم صل على محمد وعالی محمد دہن و ذہن کو منور کریں ایک اور بلند صلوات اللہم صل على محمد وعالی محمد سورہ مبارکہ والعصر سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر سورہ اور قرآن کی تمام آیات کا خلاصہ سورہ یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں مفصل نازل کیا ہے وہ سورہ والعصر میں مختصر اور جامع بیان ہوا ہے فہرست بیان ہو رہی ہے پورے قرآن کے مطالب کی ایک سورے کے اندر یعنی کیا کیا اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے وہ سورہ والعصر میں اللہ نے بیان کر دیا سب سے پہلے تو قرآن میں کس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ بیان ہوئی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شئے وقت ہے وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شئے اگر وقت کی قدر نہ ہو وقت کی شناخت نہ ہو وقت کی پہچان نہ ہو تو نہ نماز فجر ہو پائے گی نہ نماز اصر ہو پائے گی نہ نماز مغرب ہو پائے گی وقت کی شناخت نہ ہو تو حج نہیں ہو پائے گا وقت کی شناخت نہ ہو تو عبادتیں نہیں ہو پائیں گی بلکہ میں ایک جملہ یہاں حسن بیان کے طور پر کہوں کہ وقت ہی کی شناخت کو تو کربلا کہتے ہیں کتنا دیر لگا ہوگا یہ کہنے میں کہ مثلی لا یبا یو مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے سلوات پڑھنے محمد العالمان کتنا وقت لگا ہوگا ایک لمحہ لگا یہ کہنے میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس ایک لمحے کی اہمیت دیکھئے اس ایک وقت کی اہمیت دیکھئے کہ اب یہ ایک حسین کا لمحہ خیامت تک امامت کرے گا ہر زمانہ حسین کی لا پر چلے گا حسین نے جو نہ کہہ دی حسین نے جو کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اب حسین مولا کے اس ایک جملے پر ایک سلوات اور حدیہ کرے نبی گرہ تو وقت کی کتنی قطر ہے وقت کا کتنا کتنی وقت کی ضرورت ہے وقت کے پہچھاننے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ قرآن مجید کے اس سورے کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے اور قسم بھی وہ وقت اثر کی ہی نہیں کھا رہا بلکہ یہاں قسم وہ زمانے کی کھا رہا ہے یہ کون سا زمانہ ہے کہ جو قابل قسم پروردگار ہو گیا ہے کون سا زمانہ ہے جو اس قابل ہو گیا اتنا محترم ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھائے عزیزو حسین کے زمانے کو مفصل کریں تو نبی کا زمانہ بنتا ہے اور نبی کے زمانے کو مختصر کریں تو حسین کے زمانہ بنتا ہے لہٰذا حسین و منی و آنا من الحسین سمجھ میں آتا ہے وہ تئیس برس کا نبوی زمانہ ہو جو قابل قسم پروردگار ہے وہ تریسٹھ برس کا نبوی زمانہ ہو یا اسرِ آشور ہو اس نے تمام زمانوں کے حسن میں اضافہ کر دیا اب ہر زمانہ اس زمانے کو دیکھ کر چلے گا لہذا وقت شناسی وقت کی قدر وقت کو پیچھان لینا کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے یہ ہنر ہمیں کربلا سکھاتا ہے کہاں کب کیسے کیا کرنا ہے یہ ہمیں کربلا والوں نہ سکھا ہے تو قرآن کا ایک مضمون قرآن کا ایک عنوان وقت ہے قرآن کا دوسرا عنوان انسان ہے یعنی ہر کتاب کسی نہ کسی مضمون پر لکھی جاتی ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے تو یہ بھی تو کتاب ہے اس کتاب کا عنوان کیا ہے کوئی کیمسٹری کی ہے کوئی فیزکس کی ہے کوئی تاریخ کی ہے کوئی علم کلام کی ہے کوئی فلسفہ کی ہے کوئی منطق کی کتاب ہے قرآن کتاب ہے تو کس عنوان پر لکھی گئی ہے قرآن جس مضمون پر لکھی گئی کتاب ہے اسے انسان کہتے ہیں یہ انسان کے مضمون پر لکھی گئی کتاب ہے جتنا جو کچھ انسان کے بارے میں ممکن ہے وہ سب قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا ہے انسان سے متعلق ضروری باتیں توجہ میں ساتھ ہیں وہ ساری باتیں پروردگار عالم نے قرآن میں نازل کر دی میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں بڑے انسانوں بڑے لوگوں کی مجلس ترہیم پڑھنے آئے ہوں لہٰذا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے تمہیدی بیان میں دوسرا عنوان قرآن مجید کا اس سورے کا وہ انسان انسان کے بارے میں بات کرنی ہے بھئی اور میرے سنی بھائی جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں یا بعد میں یہ ریکارڈ جو بنایا جا رہا ہے بعد میں سنیں گے میں انہیں بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مفہوم انسانیت سمجھنا ہے تو کربلا آ جاؤ ہم اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود انسانیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے سب سے بڑا پیغام کربلا کا وہ انسانیت ہے سب سے پہلا میرا اور آپ کا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے اور پھر اس میں نور پر اضافہ نور ہو جاتا ہے کہ جب ولایت بھی آ جائے بھئی انسانیت کے ماتھے پہ جھومر کو علی و علی اللہ کہا جاتا سلامات پڑھیں محمد و آل محمد الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں مطمئن بیٹھے ہیں کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں انسانیت کا فروغ ملتا ہے مفہوم انسانیت سمجھ میں آتا ہے کربلائیوں کو لہذا سب سے اہم عنوان انسان 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 ہم بھی جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ انسان اکمل ہے میرے بچوں جوانوں انسان کی چار قسمیں ہیں ایک انسان نما ہے جی جی جب کھیت فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار لکڑی پر قمیز چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے جبکہ وہ کھیت میں انسان نہیں کھڑا ہوتا تو وہ انسان نہیں ہوتا انسان نما ہوتا ہے اور انسان نما مولا علی کی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ پھر جیسے لکڑی پر قمیز چڑھی بھی ہو ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرتا نظر آتا ہے بھئی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہیں مگر حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی اس میں کوئی حیات نہیں ہوتی اور مولا کا تو بڑا حسین فرمانے مولا فرماتے ہیں میتے دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں کچھ چلتے پھرتے جنازے ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آرہا ہے وہ زندہ بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ جو بدن جس کا آنکھیں کھلو اور بند ہو رہی ہوں وہ زندہ ہو نہیں جس کا احساس مر گیا جس کا ضمیر مر گیا جس کی انسانیت مر گئی وہ انسان کہاں ہے وہ زندہ کہاں ہے تو ایک ہے انسان نما اور دوسرا انسان ہے جسے انسان کہا جا سکے گا وہ ایک معمول انسان ہے مگر انسان ہے یعنی میں اور آپ میں اپنے لئے کہتا ہوں کہ میں اگر انسان ہی رہ جاؤں تو یہ میرا ہونا رہے اگر میں انسان ہی رہ جاؤں تو یہ میرا ہونا رہے یہ کیسے میں اطاق کروں کہ کون کب انسان بنتا ہے کون کب انسان کہلاتا ہے عزیزو اگر نفس اللوامہ ابھی زندہ آئے ملامت کرنے والا نفس اگر ہمارے اندر ابھی زندہ آئے برائیوں پہ ٹوکنے والا نفس اچھائیوں پہ شاباش دینے والا نفس اگر ابھی ہمارے اندر زندہ ہے تو سمجھیں ہم انسان ہیں اگر برائیوں پہ اندر سے مضمت نہیں آتی اگر اچھائیوں پہ اندر سے شاباش نہیں آتی تو پھر انسان نما ہے انسان نہیں ہے یہ انسان لیکن بات انسانوں کی کر رہا ہوں کہ وہ چلیں ایک ایسے انسان کی بارگاہ میں جو انسان نہیں انسان کامل انسان کامل نہیں انسان اکمل ہے یعنی آپ دوسری قسم بنیں انسان کی اور تیسری قسم بنیں گی انسان کامل کی اور انسان کامل سے بھی ایک بڑا وجود ہے کہ جس سے اونچا کوئی وجود نہیں ہے اس سے اونچا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے اس سے بلند اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے انسان اکمل کون ہے میں بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں طالب علم ہوں بولنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن میں بہت دیر نہیں لگا رہا میں نتیجہ دے رہا ہوں انسانِ کامل اور انسانِ اکمل میں فرق یہ ہے انسانِ کامل کو مالکِ اشتر کہتے ہیں انسانِ اکمل کو علی کہتے ہیں انسانِ کامل کو سلمانِ فارسی کہتے ہیں اور انسانِ اکمل کو محمدِ مصطفیٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑا جس سے بڑا کوئی انسان ہی نہ ہو اس سے بڑا اگر کوئی مقام تصور میں آئے گا تو وہ اللہ کا ہے لہٰذا میں اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے میں نے کچھ پچھلے دنوں کچھ شیر کہنے کی توفیق ہوئی ہلکے پھل کے اشار بھی کہہ لیتا ہوں تو عرض کیا تھا کہ غدیرِ خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں ہاں ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے بھائی تھوڑی گردہ نیلا دیجئے کا بات جا رہی ہو غدیرِ خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں بھائی شیر کو شیر کی طرح سنیے گا عرض کر رہا ہوں کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں تراب سب ہیں مگر بوت اور آپ کو سلوات پڑھیں محمد و آلی محمد اللہ علیہ وآلہ اور جس شیر کی خاطر میں نے یہ مطلع دو آپ کو سنا دیئے خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی خدا کے ہم نساب تشیعہ بیان کر رہا ہوں دینیات کی ابتدائی کلاس میں یہی پڑھایا تھا میں خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی دوسرے میں سے پہ توجہ ہوں خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے عقاد دیکھ کر ملتی جو ایسے بینتے کو ہسی نسل سے کہا ملتی جو ایسے بینتے کو ہسی نسل پہ کہا تر وہاں رب نے دیئے مرحبہ اللہ علیہ وآلہ کے دو شیر آرز ہیں عرض کیا تھا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاد لے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاد لے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت محاب کوئی نہیں اور اگر آمادہ ہوں تو مثل اور سن لیں کہ کروں میں ترکے تبرہ یہ غیر ممکن ہے کروں میں ترکے تبرہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نساب کوئی نہیں سلاوات پڑھیں سلاوات پڑھیں گے محمد و عالی وان گفتگو بہت روشن ہے کہ انسان اکمل کے بعد توجہ انسان اکمل کے سے اوپر اگر کوئی وجود ہے تو وہ اللہ کا وجہ اور یہ انسان اکمل ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور انسان اکمل اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کامل اس کا کمال الہی ہے اور پیکر بشری ہے یہ ظاہری طور پر جس ہلیے میں تشریف لائے ہیں وہ بشری ہلیہ ہے مگر یہ انسان کا پرانا یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ جب اپنے اوپر بات آئے تو کہتا ہے میں اس خابل کہاں اور جب ان کی بات آئے تو کہتا ہے یہ ہم جیسے یہ عجیب منطق نہیں ہے جب تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائے تو کہاں میں اس خابل کہاں اور جب ان کی فضیلتوں کی بات ہو تو کہاں وہ ہم جیسے بھئی وہ تم جیسے کیسے اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا یہ اتنا بڑا مجمع ان میں سے کوئی نبی رسول معصوم امام حجت خدا کوئی ہم میں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا نا یہ سب جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں تو جو ایک جیسے ایک جیسے نہیں ہیں تو وہ اہم جیسا کیسے ہوگا جسے بنا کر اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارک بات دی ہے تو وہ ظاہری طور پر ہمارے حلیے میں میں انسان کے موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ظاہری طور پر ہمارے حلیے میں اور انسانی بیک پیکر میں اور بشری پیکر میں ضرور آئے مگر وہ ہم جیسے نہیں ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں تب ہی تو ہمارے رہنما ہیں ورنہ ہم کسی اور کے رہنما کیوں نہیں ہو جاتے ہیں وہ ہم سے افضل ہیں عالی ہیں اور ہر اعتبار سے افضل و عالی ہیں جی ان کی روح کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مضبوط روح ہے ان کے بدن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے ہماری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا دو قدم کے فاصلے پر تھیں جناب زہرہ اور امام حسین کو بھوک لگی ابھی ایک آواز بھی مکمل حسین نے نہیں دی تھی اس بات کے لیے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ قریب آ جائیں اپنا انگوٹھا حسین کے دہن میں دے دیا ہے نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک ہمک کے دودھ پینے لگے نبی مکرم دوسرا ہاتھ حسین کی پیشانی پر رکھ کے فرماتے ہیں حسین آرام سے پیو یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے یہ ایک میں نے مثال دی ہے ورنہ ان کے لعاب دہن کی کیفیت کیا ہے کوئی علی سے پوچھے ان کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے کوئی علی سے پوچھے کسی نے کہا نا یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے ستائیس مشکل سوال چھوڑ کر لائے یہ سوچ کر کے کسی سوال پر علی کہیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتھوہ کیا تھا مولا نے فرمایا میں بتاؤں ساتھوہ سوال کیا تھا آجوہ سوال کیا تھا علی سوال بھی بتاتے تھے اور جواب بھی بتاتے تھے اور جب میرے مولا نے سارے سوالات بھی بتائے اور جوابات بھی بتائے تو ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو اتنا جس کا حق تھا نا جو نفس مصطفیٰ ہو جو نفس رسول ہو جس کا حق تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں نبی جیسا ہوں اس نے گوارہ نہیں کیا کہ کوئی مجھے کہے کہ میں نبی جیسا ہوں تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں بات کرو بات کرے میرے بارے میں تو اللہ کرے مولا علی کے سوچ بتا رہا ہوں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ نفس مصطفیٰ ہیں مگر جب مولا علی سے خود کہا گیا آپ نبی جیسے ہیں تو مولا کی پیشانی پہ بلا گیا فرمایا حازہ لعب النبی میرا علم لعب مصطفیٰ ہے بھئی آغوش میں جب پہلی مرتبہ مولا علی نے فرمایا تورات سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں تو وہ کب کہا تھا علی نے جب کہا تھا نا جب نبی نے علی کے دہن میں گھٹی دینے کو زبان رکھ دی تھی پرانے لوگوں کو عزر حسن زیدی یاد ہوں گے عزر حسن زیدی صاحب کا ایک بڑا حسین جملائے ہیں فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی تو ان کا بدن ہمارے بدن کی طرح تو روح کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے اور اصل طاقت بھی روح کی طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کی زندگی میں بھی ان سے مدد مانگتے رہے ان کی ظاہری حیات کے بعد بھی آج بھی مدد مانگ رہے ہیں تو مدد تو ہم ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے مانگ رہے ہیں تو جب ان کی روح ان کے بدن میں تھی تب چالیس جگہ نظر آ جائے تو جب روح ان کے بدن سے جدہ ہو گئی تو پھر تو بدن کے قید سے آزاد ہو گئی تو پھر تو بدر جاولہ لاکھوں جگہ جا سکتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں نے کہا یہی ہمارا ہونا رہے ہیں کہ ہماری باتیں جب سمجھ میں نہیں آئیں گی تب ہی تو غور کرو گے آسان آسان حلکی حلکی حلوے حلوی باتیں یہ کون سا ہونا رہے ہیں ہونا تو یہ ہو کہ جس پہ ایک مرتبہ ضمیر کو اور ضمیر کو اور ذہن کو جھنجوڑا ایک جھٹکہ لگے کہ بھئی سنو سمجھو کیا بول رہے ہیں ذرا غور تو کرو جی چالیس جگہ مولا علی ایک دن میں چالیس جگہ نظر آئے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے کہا چھا کیوں نہیں یہ سمجھ میں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں کہ نے کہا بھی ہزاروں لوگ بھی مرتے ہیں تو میں نے کہا ہزاروں لوگوں کی روح خبز کرنے ملک الموت جاتا ہے تو وہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ کیسے جاتا ہے تو اگر ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ جا سکتا ہے تو ملک الموت کا مولا کیوں نہیں جا سکتا سلامات پڑھیں محمد و آل وحمد اس انسان اکمل کی بات ہو رہی ہے تو قرآن مجید انسان کے موضوع پر نازل شدہ کتاب ہے پھر اس کے اندر اللہ نے جو چھہ ہزار سے زیادہ آیات کے اندر پیغامات نازل کی ان میں سب سے پہلا عنوان ان اناوین کے ساتھ وہ ہے ایمان ایمان اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا السَّادِحَاتِ کردار وَتَوَا فَوْبِ الْحَقِ حَق سُنَّا اور حَق بُولْنَا میرے بچوں جوانوں حق بولنا پھر آسان ہے حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے بہت سارے لوگ جو حق سن نہیں پاتے وہ بول اچھا لیتے ہیں لیکن جب انہی کو حق سنایا جائے تو ان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے حق بولنا پھر آسان ہے حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں حق بولتے ہو وہاں حق سنو بھی کروی باتیں سننا بھی تو جو ہونا رہے کروی باتیں بولنا بھی ہونا رہے اور پھر اس کے بعد واعتواس آؤ بے صابرہ لوگوں کو استقامت کی دعوت ہے تم کہو کہ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ کہے ہم بھی نہیں جائیں گے اور تم بھی نہیں جاؤ گے صبر سے مراد استقامت ہے بہادری ہے شجاعت ہے میدان میں ڈٹے رہنا ہے میدان میں جمع رہنا ہے آپ یقین جانی ہے بھی جب میں اس محراب میں آکے بیٹھا میرے بھائی پڑھ رہے تھے تو میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ سعادت نصیب کرے جو یہاں شہیدوں نے پائی کہ ایسا عنوان مجھ حقیر فقیر مجھ آپ کے نوکر کو بھی نصیب ہو کہ اللہ عنوان شہادت عطا فرمائے بڑے لوگ تھے جو چلے گئے نہ جانے کون سا عمل ان میں سے کسی کا ان میں سے ممکن ہے بعض لوگوں کی اس چہروں پر ڈاڑیاں بھی نہیں تھی ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا اور نہیں جا پائے تھے لیکن اللہ کا معاملہ تو ہر ایک سے الہدہ ہے کیا معلوم کس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا چاہ لگا کہ اس نے اس ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیئے لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے کہنا ہوں جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا کرو فوراں کوتوال بن کے مت بیٹھا کرو کیا معلوم کہ جس کے بارے میں تم آج فیصلہ سنا رہے ہو کل اس کا رشتہ اللہ سے پکا ہو جائے اور وہ سب کچھ بخش والے اور اللہ اسے بالکل معاف کر دے اور وہ ڈائریک جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے اس لیے اللہ کے ہنگ گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے درکتوں کو نہیں گنتا وہ نیتوں کو تولتا ہے سلامات پڑھیں محمد و آل محمد لہذا لہذا نیتوں کے معاملات تو کون کس کے جان سکتا ہے نیتوں کا جاننے والا تو اللہ ہے بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا بڑی حیثیت ہے ان ہستیوں کی جنہوں نے اس قیفیت میں اپنی اور پھر ہم اسی مسجد میں میں دعا دوں گا جناب برگیڈیا صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو آپ سب سے کہوں گا کہ ان دوستوں کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ پہلے سے زیادہ شان سے مسجد تیار ہے پہلے سے زیادہ کارپیٹ اچھا ہو گیا پہلے سے زیادہ در و دیوار روشن ہو گئے اور ہم دوبارہ شہادت کو تیار ہو گئے لبیک یا حسین 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 بلند تر صلوات اللہ علیہ محمد وآلہ محمد جائے جائے کوئی خبر کرے ان بزدلوں کو جو اپنے بڑوں کی طرح پشت سے وار کرنے والے ہیں مرد ہو تو سامنے آکے بات ہو ہم تو شہادت ڈھونڈتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر اس انداز سے موت آئے گی تو گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے ہم تو پھر تیار ہیں اس وقت میں مسجد میں کتنے لوگ تھے اور آج اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں دو برابر زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ آؤ ہم بھی اب بھی تیار ہیں سب کو مرنا ہے کوئی ہیپی ٹارٹیز بی سی میں مرے گا کوئی ہارٹ فیلیر میں مرے گا کوئی دیوار سے دب کے مرے گا کوئی کسی گاڑی کے آکے نیچے مرے گا بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے بہتر نہیں ہے مسلے پہ دم نکلے بہتر نہیں ہے امام حسین کا نام پکارتے ہوئے دم نکلے جب تیہ ہے کہ کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا اور جانا سب کو ہے تو عزت کی موت تو عزت کی ہے آرزی طور پر میرے ان بچوں کو بار بار بابا کی یاد ستائے گی کچھ دن تک ان کی ماں کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی ان بچوں کے عزیزوں کو زیادہ جتن اٹھانے پڑیں گے اس لیے کہ بچے ہیں احساسات جذبات کے حامل ہیں لیکن یہ وقت تو گزر جائے گا کوئی وقت نہیں رکھتا وقت گزر جاتا ہے مگر یہ ہمیشہ سر بلند رہیں گے کہ ہمارا بابا شہید اور ہمارا بابا محراب میں شہید ہوا ہے مسلے پر شہید ہوا ہے تم کتنے حسینی مار ہوگے آپ لوگ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے ایک بلند حسل بات حدیہ کریں گے میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ اس سورے کے اندر سب سے آخر میں اللہ نے سبر کرنے والوں کو یاد کیا ہے سبر یعنی استقامت سبر یعنی بہادری سبر یعنی حمد ہم سب سے بڑے سابر کے مرید ہیں جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ لشکر ہے تو میں ڈٹا رہوں اور میرے ساتھ لشکر نہیں ہے تو میں پیچھے ہڑ جاؤں وہ لشکروں کی بنیاد پر لڑنے والے نہیں تھے بلکہ انہیں دیکھ کر انسان لشکر بنتے تھے میں اس لشکر کی بات کر رہا ہوں جسے علی کہتے ہیں جو ذات میں لشکر جو صفات میں لشکر جو اشاروں میں لشکر میدان میں اترے تو جیسے لشکر اتراؤ سب چھوڑ کر بھی چلے جائیں تو علی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور رسول اللہ نے تو ہم پر احسان کر دیا کہ علی کی فضیلت کا ایک باب روشن کر دیا یہ سوال کر کے کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے تو فرمایا آکفر و باد علی مان یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا علی بھاگنے والے کو کافر بولتے ہیں سلامات پڑھیں محمد و آل محمد یہ مجمع یہ مجمع میدان میں ڈٹنے والوں سے پیار کرنے والوں کا مجمع میدان میں جو جمع رہے ڈٹا رہے رکا رہے وہ علی والا ہے لہٰذا کبھی اپنے بچوں کو سمجھایا تو کبھی اپنے لشکر کو بتایا سنو یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے خطبے کے اندر جب دوسری تیسری مرتبہ اس جملے اور اس مفہوم کی تقرار کی مولا علی نے کہ یہ آیا ہوا لشکر ہمارا دشمن نہیں ہے تو ایک چاہنے والے نے اپنے گھوڑے کے پش پر خود کو کھڑا کیا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے کے پش پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے تاکہ علی دیکھیں آواز دیکھر کہا یہ علی ہمیں مارنے آیا ہے بولائی ہمیں مارنے آیا ہے لشکر آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تو کیا حسین جبلہ ہے فریم کروا کے لگانے کا جبلہ ہے فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے اپنے اندر سے خوف نکال دو پھر تمہارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارے دشمن کہلائیں یہ بات میں پاکستان کے مختلف بڑے اجتماعات میں کہہ چکا ہوں اور شہدہ کا چہلوم پڑھنے جب آیا تھا جب بھی کہہ چکا ہوں اس ملک میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یہ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کا عنوان پائیں ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں مانو میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں حیثیت ہی نہیں دو کسی کو جو اپنا ہمارا دشمن کہہ جائے یہ ہماری وجہ سے اپنا قد اوچہ کر رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہوں یہ جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ علی کے دشمن کہا تھے وہ سب سے بڑے خود اپنے دشمن لہذا ہم بڑے اتمنان کے ساتھ اس معاشرے میں جی رہے ہیں ہمیں حکومتی اور ریاستی اداروں سے ہمیشہ سے ایک سوال ہے اور کنڈی بجاتے رہیں گے اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو دروازہ کھلے گا ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والی قوم نہیں ہیں ہم سابر کے ماننے والے ہیں سابر ہمارا لاحے عمل ہے دستور زندگی ہے ہم قانون ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں مگر قانون کا دروازہ برا بار بار بجانا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں ہم بار بار پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے کون سہولتکار تھا انہیں کہاں پالا گیا تھا انہیں کہاں ٹھہرایا گیا تھا ہمارے بہت سارے سوالات ہیں ان کے جواب دے دو بچو اس وقت سے کہ جب قیامت میں تم سے پوچھا جائے ابھی تو تم سوال ہمیں جواب دے کر شاید اپنے لئے کچھ معاملات کو ٹھیک کر لو مگر قیامت میں پھر وہی ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا تو قیامت تک اگر بات جائے گی تو تمہارے نقصان میں اپنا تصویہ اسی دنیا میں کر لو مرنا سکھو ہے ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے مظلوم کا ساتھ دینے والا مظلوم کے خیمے میں ہوتا ہے لہذا ہم بس بار بار پوچھتے رہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے سانے ہاتھ اس ملک میں ہوئے ایسے ایسے لشکر کشیاں ہوئیں ایسے ایسے واقعات ہوئے مگر آج تک ہمیں کسی بھی واقعے کی کوئی جوڈیشل کمیشن اور اس کی انکوائری کا نتیجہ ہمیں نہیں ملا کبھی بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آخر آپ کے ساتھ جو اس ملک میں ہوا وہ کون کر رہا تھا کہاں سے آئے تھے لوگ ہم نے تو بعض کھوپڑیاں بھی آپ کو اٹھا کے دیں کہ آپ ڈی این ای ٹیسٹ کروالیں کہ ان کا شجرہ کہاں جا کے ملتا ہے مگر آپ نے وہ کھوپڑیاں بھی کسی سردخانے میں ڈال دیں اور ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ وہ لوگ کون تھے مگر ہم پھر بھی پوچھتے رہیں گے ہمیں بتائیے وہ کون لو تھے وہ کہاں سے آئے تھے اور کیوں آئے تھے وہ کیا چاہ رہے تھے اور یاد رکھئے میں اپنے ملک کے عظیم حسین اور میرے محبوب اداروں سے مخاطب ہوں جو سرحدوں کے بھی محافظ ہیں جو نظریات کے بھی محافظ ہیں کہ اگر آپ نے اس سلسلے کو اس ملک میں نہیں روکا اور رکے گا جب کہ آپ سزائیں دیں گے سزاؤں کا نظام جس معاشرے کے اندر نہیں ہوتا وہاں جرائم ختم نہیں ہوتے سزاؤں کا نظام اللہ نے قرار دیا تھا تو کوئی تو حکمت ہوگی کوئی تو فلسفہ ہوگا اس میں جب تک سزاؤں کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک جرائم رکیں گے نہیں تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سزاؤں کا نظام مضبوط نہیں کیا تو بات آپ تک بھی پہنچے گی اور آپ تک پہنچی ابھی پچھلے دنوں یہاں کیا ہوا ہمارے فورسز کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا اس سے پہلے کیا ہوا فوجی بچوں کو شہید کر دیا گیا اور کتنے اس ملک کے اندر جنازے اٹھائے جائیں گے کوئی آپ نے اب تک سولیڈ مضبوط کوئی طریقہ کوئی قانون کوئی اصول کوئی پالیسی نہیں دیے جب تک آپ مضبوط پالیسی نہیں دیں گے جب تک آپ مضبوط کوئی اعلان نہیں کریں گے اور اس پر عمل درامت نہیں کریں گے ہم تو سب آپ کی طرح منتظر رہیں گے کہ اب کل کس کا نمبر ہے اب کل کس کا نمبر ہے مجھے تو اللہ کا شکر جتنا کروں کم ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود ہم مرنے کو اس لیے تیار ہیں کہ یہاں ہمارے بدن سے خون کا قطرہ نکلتا ہے وہاں کربلا کے خوشبو آنے لگتے ہیں سالوات پڑھنے درام محمد و آل محمد لہذا بہت ہی واضح انداز سے میں انتہائی معقول اور انتہائی مناسب انداز سے پیغام دے رہا ہوں اور جب آپ محسوس تو کریں کہ جہاں آگ لگی ہے وہی جگہ جل رہی ہوگی جن کے عزیز گئے ہیں ان بیبیوں سے خواتین سے ان بچوں سے ان زوجاؤں سے ان بیواؤں سے کوئی پوچھے ان موڑھی ماں سے کوئی پوچھے ان بچوں سے ان بہنوں سے ان بیٹیوں سے کوئی پوچھے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ اور مسلسل اس ملک میں زیادتیوں پر زیادتی آئیں مگر یاد رہے یہ وطن ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے کوئی اپنے دماغ سے نکال دے کہ ہم کہیں اور جائیں گے تم ہمیں ڈھونڈ رہے ہو کہ کل کہاں ہوتا ہے پرسو کہاں ہوتا ہے ہم تو آسمانوں میں جانا چاہتے ہیں تمہیں زمین میں گاڑ کے جائیں گے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد آپ پہلے تسلی دیجئے تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے میں تو ابھی آدھا آدھا گھنٹہ اور پڑھنا چاہتا ہوں وہ جس عنوان کو قرآن میں صبر کہہ کر یاد کیا گیا ہے اسے میں ابھی دوسری تعبیر میں شجاعت کہہ رہا ہوں بہادری سابر یعنی بہادر سابر یعنی شجاہ سابر اپنے نظریے پہ قائم رہ کر اپنی بہادری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے ورنہ تو نظریے سے ہاتھ اٹھا لے تو سابر نہیں رہے گا نظریے سے ہاتھ اٹھا لے تو بزدل کہلائے گا بزدلوں کا کام اس دروازے سے کوئی نہیں ہے سابر یعنی بہادری شجاعت استقامت میدان میں ڈٹے رہنا میں اور آپ جس علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں اس نے تو ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ کوئی نبی ہو تب بھی میدان سے بھاگنا نہیں مولا سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی کام پڑ جائے دوران جنگ تو ہم آپ کو کہاں ٹھونڈیں مولا علی کی جنگ پڑھنے کا اگر آپ نے میرا مزاج بنا دیا تو میں دو تین گھنٹے جنگ پڑھ سکتا ہوں مولا سے پوچھا مولا میدان میں جب آپ چلے جائیں اور ہمیں آپ سے کوئی غرض ہو کوئی کام ہو آپ سے کوئی مشورہ اور رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ کو کہاں ٹھونڈیں فرمایا میں جہاں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی ہے جو میرے پیچھے آئے اللہ اکبر علی کے اصول حرب مولا علی کے اصول جنگ اگر بیان کیے جائیں تو ایک حسین باب بنتا چلا جاتا ہے آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس وادی میں تھوڑا آگے بڑھوں اور باللہ میں ممبر پر محراب کے ساتھ بیٹھ کر مجلس پڑھتے ہوئے قربتن اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں جس قوم کو علی کی شجاعت کے قصے سنائے جائیں وہ بزدل نہیں ہو سکتے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو یہ بار بار کہہ کہہ کے تھک گئے کہ کب تک خیبر و خندق پڑھو گئے جب تک میری بہادری کی ضرورت ہے خیبر و خندق پڑھا جائے ابھی ہے تھک تو نہیں رہے مولا علی کی جتنی جنگوں کو بار بار پڑھا جائے اچھا تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآنی آیات پر مشتمل جنگیں ہیں نا جنگِ اہد کا قصہ جنگِ خیبر کا خندق کا جی ساری جنگوں کو تو اللہ نے ایک آیت میں یوں کہہ دیا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی قاتل الكفار والمنافقین وغلد علیہم اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کو قتل کرو اور ان پر شدید ہو جاؤ اگر قتل کا لفظ یعنی قاتل کا لفظ پہلے عمر کا اگر اس میں سیغان آیا ہوتا اور جہاد کا لفظ آیا ہوتا تو جہاد کا مفہوم وسیع ہے جس میں تلوار کا جہاد بھی ہے لسان زبان کا جہاد بھی ہے صلاحیتوں کا استعمال بھی ہے وہ بھی جہاد کہلائے گا لیکن قتال کے اندر صرف وصف تلوار ہے یعنی اللہ یہاں کہہ رہا ہے میرے نبی قتل کرو تلوار اٹھاؤ کسے مارو کافروں اور منافقوں میں قرآن کا طالب علم ہوں مجھے پانچ کافروں کے نام تو بتائیے جو نبی نے مارے ہوں اس لیے کہ رحمت اللی العالمین کے ہاتھ میں تلوار ججتی نہیں ہے تو سرکار نے کافروں کو نہیں قتل کیا اچھا منافقوں کو تو بالکل ہی نہیں کیا اس لیے کہ منافقوں کا تو قصہ آگے چل کے آنا ہے جی اور قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی قتل کریں کافروں اور منافقوں کو تو قتل کریں تلوار چلائیں ان کے اوپر کن پر کافروں اور منافقوں پر اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب تک ایک اور آیت کو اس کے ساتھ پلس نہیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا اور وہ آیت یہ پلس کرنی پڑے گی وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكُ اور یہ کام نہ کریں مگر آپ جیسا کریں یہ کام نہ دیں مگر اپنے جیسے کو دیں سلامات پڑھیں محمد وآل محمد پر ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ حکم نبی پر تھا عمل نفس مصطفیٰ نے کیا عمل علی نے کر کے دکھایا کافروں کو بھی مارا منافقوں کو بھی مارا اور پھر میدان میں اتر رہے ہیں تو کس انداز سے اتر رہے ہیں اب جب یہ کہہ دیا اللہ نے کہ یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے یہ کام نہ کرے کوئی مگر کرے تو آپ کا نفس کرے آپ جیسا کرے نفس مصطفیٰ کرے تو پھر ساری جنگوں کا حال بیان ہو گیا نا اس ایک آیت کے اندر پھر خیبر آگئی نا اس آیت میں خندق کا قصہ آئے گا نا بہت جہاں جہاں علی نے تلوار چلائی اسے بیان کرنا قرآن ہے اس کا قصہ سنانا قرآن مجید ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کام نبی جیسا کرے گا تو مولا نے میدان میں اتر سے ہوئے کچھ اصول بیان کیے مثلا جب پوچھا حضرت سے کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں جی ہم بھی جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں طالب علم جی طالب علمی کے دور میں جب پیپر زیادہ دے رہے تھے ہم کچھ کم ہو گئے ہیں یہ بچے باچکلے اسی پورے مکمل شباب پر ہیں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ سوال نامے میں سب سے آسان سوال پہلے دیکھا جائے پہلے اسے حل کریں اس سے تو جان چھڑائیں اس کو تو ایک طرف کریں پھر اس کے بعد والا آسان پھر اسے ایک طرف کریں پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جائیں پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جائیں اب مولا کا اصول کیا تھا مولا سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں لمبے چوڑے کو گھوڑے پر بیٹھے کو خچر پر آئے ہوئے کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے کو پہلے کسے مارتے ہیں علی مسکرہ فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں مزدوروں کو نہیں مارتا ہوں یہ جو بیچارے سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و حالمان جو لے کر آئے پہلے انہیں مار دیا جائے تو باقی تو خود ہی چلے جائیں کہ سردار مر گیا تو ہم کیوں رکھیں تو کم سے کم خون گرتا ہے مولا نے جب اس کی علت بیان فرمائی فرمائی کم سے کم خون گرتا ہے سرداروں کو مارنے سرداروں کو مارنے سے کم سے کم خون بہتا ہے سردار مرے گا لشکر ویسے ہی مزمحل ہو جائے گا میرا بڑا مر گیا تو میں کیوں رکھوں اچھا یہ مزاج جو ہے کہ بڑا مر گیا تو میں کیوں رکھوں یہ مزاج جو ہے وہ خطرناک ہے سلوات پڑھ لیں مجھے ابھی فضائل پڑھتے ہوئے فضائل پڑھتے ہوئے گھنٹا نہیں ہوا ہے مگر میں بختیار بھائی کیا کہ فرماتے ہیں پڑھنا ہے نا ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ اللہم میں مولا مولا سے متعلق کے شجاعت کا کیا عنوان تھا پھر مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اپنے انداز ضرب زنی دلوار چلانے کا انداز مولا سے کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ چلاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں نے کوئی ضربت تقراری نہیں ماری ہمیشہ نئی ضربت اب میں کیا کروں میری مجلس میں میرے بیان میں بچوں کی تعداد بھی خاصی ہے جتنا دعا مجھے بزرگ دیتے ہیں اتنا یہ پیار مجھ سے جوان کرتے ہیں اور یہ بچے بھی کچھ پیار نہیں کرتے کم نہیں کرتے تو ان بچوں کو دیکھ کر مجھے ایک حسین اپنے مضمون میں بات یاد آگئی کہ حضرت ابو طالب قریش کے قریش کے چوبیس قبیلوں کے قریش کے چوبیس قبیلے تھے چوبیس قبیلوں میں حضرت ابو طالب ہر کچھ مدت کے بعد بچوں کے ورزش کے مقابلے کرواتے تھے ان ورزش کے مقابلے میں یہ بڑوں کا کام ہے ابو طالب کی سیرت سنت پر عمل کریں اگر آج کے بڑے تو اپنے معاشرے کے بچوں کے لیے کم سے کم کوئی جم خانہ کھلوائیں کوئی باڈی بلڈ کرنے کے برکز اور مراکز بنوائیں تو یہ بڑوں کا کام ہے جو حضرت ابو طالب نے کیا جو علاقے کے بڑوں کا کام ہے تو اپنی برادری کے لیے سازی اور تنسازی کا کوئی انتظام کرنے یہ بڑوں کا کام ہے یہ حضرت ابو طالب کی سنت ہے تو ہر کچھ مدت کے بعد جب وہ ورزش کا کام مقابلے کرواتے تھے تو ان میں دو مقابلے تھے ایک کشتی کا مقابلہ اور ایک ریس کا دوڑ کا تو جس دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی نظر نہیں آتے تھے ہاں ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے کہ علی آج مقابلہ تھا دوڑنے کا تم نظر نہیں آئے تو گردن جھکا کے بابا کا عدب تھا نا گردن جھکا کے قریب کھڑو کے کہنے کے بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا سبحان اللہ لیکن جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا علی سب سے پہلے ہوتے تھے کوئی بچہ نہیں آیا وہاں ہوتا تھا علی کھڑے ہوتے تھے فرماتے ہیں مجھے کشتی کا مقابلہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور علی مولا اس مقابلے میں جو دعو پیچ جو طریقہ انداز وار جی پہلوانوں کے پاس یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جی نہیں اردو میں آج کی زبان بات کرو کہ وہ کون کون سے دعو پیچ جی وہ کون کون سے جب علی مولا وہ استعمال کر لیتے تھے تو بچے آئندہ تھک تو نہیں رہے بچے آئندہ کے مقابلے کی تیاری کرتے تھے کہ علی نے کیا کیا چال کیا کیا دعو کیا کیا طریقہ اپنایا ہے مہینے بھر ان طریقوں کی پریکٹس ہوتی تھی علی ایک مہینے بعد جب آتے تھے طریقہ ہی نیا ہو جاتا تھا لہذا فرماتے ہیں ضربہ تو علی نبکارہ علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی کبھی پچھلی ضربت سے علی کی ضربت مشابہ نہیں ہوئی ہمیشہ ایک نیا انداز اور کبھی افقی مارتے تھے اور کبھی امودی مارتے تھے افقی مارتے تھے تب بھی علی کا انداز بتاتا تھا کہ یہ ضربت علی کی ہے اور امودی مارتے تھے تب بھی ضربت بتاتی تھی یہ علی نے مارا ہے میں لفظ اور بہتر کرلوں کہ علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے ایک تولے مارشے کا فرق نہیں ہوتا تھا چکڑوں میں گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا چکڑوں میں جس علی کی ضربت میں ایسی عدالت ہو اس علی کی حکومت میں کیسی عدالت ہو